جس طرح کا ہمارا محول انیس سو پچاس سے بنا ہوگا ہے بطن عزیز کا ایسا ہی لاتینی امریکہ کے بہت سارے ملکوں میں رہا ہے وہاں کا ایک بہت مشہور پہلے صحافی تھا پھر اس کو سمجھ آگئی کہ صحافت تو کوئی اچھا کام نہیں ہے ایسے ملکوں میں اس نے وہ چھوڑ کر تو وہ بچارہ ناول نمیس ہو گیا نام تھا اس کا گبرائل گارسیا مارکویس اس کو نوبل پرائز بھی مٹ رکھا الکیمس والا اور اس نے نہیں جی الکیمس والا وہ پاولو کولی تھا اچھا وہ پاولو کولی تھا نہ کریا کروں یعنی جو آپ کا موضوع نہیں ہوتا نا اس نے نائم بولا کرے تو اچھا ہے اس کا جو پہلا ناول جو بہت زیادہ مشہور ہوا تھا جی ورد ایس کال سو برس کی تنہائی ون ہنڈ ڈیئرز آف سانڈیچوٹ لیکن اس کا ایک بہت ہی مشہور ناول تھا اس کا نام تھا آٹم آف یعنی پیٹریار وہ یہ کہ ایک عامر کی ایک ڈکٹیٹر کی خیزان اس میں ایک آیا کہ ایک اس نے ایسے خیالی ملک کا تصور کیا ہے جہاں پر کہ ڈکٹیٹر مر چکا ہوتا ہے لیکن یہ خیالی ملک تو نہیں ہے کئی ملک ایسا ہے ہو یار وہ مر چکا ہوتا ہے اور وہ لوگ یہ تصور کیے بیٹھے ہوتا ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اگنام سے اس ایوانِ صدر میں تو لوگوں نے جو ہیں وہ یہ جو ہوتی ہیں یار یہ وہ چمگادر اور یہ وہ انہیں جانا آنا شروع کر دیا تو خیریت تو ہے چیک کر لیں ویرانہ کیوں ہو گیا اسی طرح کی آپ جیسے آپ مجھے پتا تھا کہ آپ کو آج جمہوریت کا استقام بہت یاد آئے گا آپ سینٹ کو تذکرہ کریں کہ میں بخدا اس کے لیے میں نمبرز وغیرہ ایک اٹھے کر رہا تھا اچانک میں نے دیکھا میں نگاہ رکھی اچانک میں نے دیکھا کہ ایک خبر چلی اسلام آباد ہائی کورٹ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو زشتہ منگل سے ہی یعنی پرسائسلی یہی دن تھا جب ہم وہ ڈسکرس کر رہے تھے برشام کی بجائے وہ یاد نہیں ہے یہی تھا ایک ہفتہ کب ایک ہفتہ کب ایک ہفتہ کب اسلام آباد وہاں کے جناب عزت ماب چھے ججز نے خط لکھا تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھوں جو آنریبر ججز ہیں انہیں ایک خط ملا جو مبینہ طور پر کسی خاتون نے لکھا ہوا تھا سر ان کا نام بھی میں نے کہیں لکھا تھا نوٹس میں لیکن وہ کوئی بقار صاحب کی بیگم صاحبہ بھی تھی ظاہر ہے کہ وہ جس نے وہ خط بھیجا ہوگا کوئی یقینی طور پر ان کا جو ہے وہ کوئی اسیوم لیم ہوگا آئی ڈونٹ تنگ کہ یہ کسی نے اپنے پارال اینیوئی ٹھیک ہے عرض یہ ہے کہ وہ تو خط آ گیا اس خط کو ایک آنریبر جج کے ریڈر نے کھولا اس نے دیکھا کہ سوئے تو پاؤڈر لگا ہوا ہے ان کا ماتھا ٹھنکا انہوں نے جناب ایک دم سے جا کے جج صاحب کو بتایا اب جج صاحب کو بتایا آپ کو یاد ہے امریک نائن ہیلیون ہوا تھا تو اس کے بعد ہر تیسرے چوتھے دن کسی نہ کسی شہر میں یہ بات پھیل جاتی تھی کرے صاحب فلان جگہ ہیں ان فرانکس ریشم خاتون ہے سالی ہم چلا بھی رہے ہیں ریشم بی بی یہ نامی اسیوم لگ رہا ہے کہ ریشم نے زہر بیجنا ہے بہرحال ریشم کے نام سے اب یہ کہ انہوں نے بھی پولیس وغیرہ کے ایکسپرٹس آئے تو ابھی تک کی جو ابتدائی جس کو کہتے ہیں آپ ایڈیشل انکوائری کو یہ بتا رہی ہے کہ اس میں زہر تھا کوئی پاوڈر جو ہے اس کو کہا بھی ہے کچھ انتریکس تو وہ امریکہ میں ہی ہوتا تھا وہ نائن الیون کے بعد کی کہانی آپ یہاں پہ زندہ دو ہزار چوبیس میں دیکھنے کو مرنی ہیں اب یہ سارے ججز کو گیا ہے یہ تمام کیا تو گیا ہوتا نا اگر فقط ان چھے ججزوں کو گیا ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جن لوگوں پہ مبینہ طور پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں دھمکیاں لگا کہ اپنی ہمارے انہوں نے ان کو بھیجا سایت انہوں نے ان کو بھیجا ہوئے بہت آجاؤ برنہ سے یہ بھی کر سکنے ایسے یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے اور بڑے طریقے ہوتے ہیں آٹھ کے آٹھ لوگوں کو کیوں بھیجا یہ بھی ایک تماشا ہے لیکن دیکھیں یہ تو ٹریس ہو جائے گا کیسے اہو دیکھیں وہ عصد نے دکھایا بھی اگر دوبارہ عصد دکھایا تو اس پہ دیکھیں وہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے ٹکٹ جو ہوتی ہے ڈاکھانے والی ساتھ میں سٹیمپ ہے ڈاکھانے کی تھک جو مار کے ایو ایم ایس آج اس کو کہتے ہیں آپ یقین ہے آپ کو کہ وہ صاحب یا صاحبہ یا کچھ بندوں نے مل کر یہ جو بھیجا سٹیمپ لگی ہو وہ دیکھیں سٹیمپ ہے تیس روپے کا ٹکٹ یہ یو ایم ایس کرایا گیا ہے تو جب یو ایم ایس ڈاکھانے سے ہوگا نا سر تو وہاں وہ سی سی ٹی وی بلاک ایک چیز لگی ہوتی ہے ہر ڈاکھانے میں تم سو فیس لگی ہے خینا مجھے تو یہ لگتا ہے ایک پروجیکٹ جو نے لانچ کیا تھا جس میں تمام وہ تھے کیمرہ خراب ہو یا خراب کر دیا گیا ہو یہ آپ کا خدیسیہ ہمیشہ نیڈیٹیو کیوں ہوتا ہے تو پوزیٹیو بھی تو ہو سکتا ہے دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس اجنسیز اگر یہ نہیں دونڈ سکتی ہیں کہ یہ خات کس نے بیجا ہے تو وہ پھر بیسٹ کھا دیا نے اچھا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا یار انہوں نے ریسائنمنٹ ہے نا میں ان کی شان میں میں کوئی ایسی لیہودی نہیں کہوں گا جائے جناب علی ابھی بھی نمبر بار اسلام علیکم بھائی یا اپنی یہ ٹریس ہو جائے گا مجھے یہ امید ہے مجھے سو فضل یقین ہے کہ یہ ٹریس نہیں ہوگا اب ٹھیک ہے اب اس پر بات ختم کر لیں کل کو تو آپ کو خدا نہ خاصتہ کوئی بوم جو ہے وہ تھرو کوئیر بھیج دے وہ پہلی ٹیپ پٹوں کے پھٹ جائے گا پھر تو یہ کہانی ہو جائے گا کہ اگر یہ خط ٹریس نہیں ہو سکتا جس میں ایک ایسا مزر میٹیریل بھیجا گیا جسے آپ کا ریسپریٹ یہ پاکستان کے پہلے وزیر آزم کو دن دہارے شہید کب کیا گیا تھا وہ سال یاد ہے آپ کو لیاقت علی خان نہیں سال یاد ہے نائنٹین فیٹی والن آپ کی آسانی کے لیے بتایا تھے ٹھیک ہے نا اور یہاں وہ بھی لیاقت باغ میں ہوا تھا ان کے قاتلوں کا سراغ مل گیا اچھے اس کے بعد ہمارے ملک کے صدر رہے زیاء الحق صاحب وہ امریکی صفیر اور چھے پاکستانی فوج کے اعلیٰ ترین جرنیل سمیت محورپور سے مسکن دیکھ کر آ رہے تھے فضائی حادثے کا شکار ہو گئے مختلف کہانیاں منی اعلیٰ ترین کمیشن منے سراغ مل گیا نہیں محترمان بیندیر بھٹو دن دہارے ستائیس دسمبر سراغ مل گیا نہیں کہانی یہی پہ ختم کر دوں اچھا عمران خانوں پر بھی حملہ ہوا ہے اور ان کے ملزم مکرچے پکڑے گئے لیکن ان کی پارٹی کے لوگ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ملزم نہیں ہے یہ تو ہے نا یہ وہ تو رنگیاں تو مکرم ملزم نہیں ہے بیجا کسی آرن کا بابو بہرحال لیکن چلو آپ کہیں کہ جی چلیں ایک صاحب کو پکڑ تو لیا اگر ان کے ماننے والے نہیں مانتے ہیں لیکن نہیں پتا چلا اسی طرح یہ خط کے ساتھ ہوگا یہ آٹھ ججوں کے لیے کیوں کوئی اتنا کوئی بودر کرے گا جہاں پہ کہ آپ امریکی صفیر سمیت اپنے ملزم صدر کی خط نصرح جعویب اور عدنان حیدر جو دو ٹکے کے صحافی ہیں یہ آمد میر صاحب ان کو نہیں لکھا گیا نا یہ پاکستان کی آلہ عدلیہ اور آلہ عدلیہ جو خود خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارا خیال کریں ہمیں تو بہت سے بچائیں کبال پہ کر دو جنہ کوئی میں جانا ہے فرض کرو میرے ساتھ ایک ایسے چھوٹ زیادتی کرے میں ان کے بعد جاؤں گا کہ سر یہ دیکھیں میرے کچھ حقوق ہوتے ہیں شاید تو سر میری وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں تحفظ کرو بھئے اسی لئے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو استقام کی باتیں کرے اور یہ بات تم مجھے خود بتاؤ یہ کوئی خوشی سے کرنے والی ہیں تم باقی کہہ رہے ہیں کہ میں دل سے یہ سب کہتے ہوئے مجھے رنج نہیں ہو رہا ہوگا میرا دل دکھ نہیں رہا ہوگا ریاست جو ماں کے جیسی ہوتی ہیں ماں کے جیسی بنانے کی کوشش کی تھی دو نمری وہ بھی ایک جھانسہ دیا گیا آخیر میں وہ ارسلان کے ابو نکلے اممہ نہیں بنی رہا میں نے مہاں دی شفقت دی نصیب ہوئی افتار تاظری دیتا لیکن ادنا دے بیٹے ارسلان ضرور نصیب ہوگئی تو مسئلہ یہ ہے کہ اب پھر خوف آتا ہے اب آج کل پھر دوبارہ لوگ ہمیں امید دلا رہے ہیں کہ صاحب عدلگا کی ازادی کے لیے تحریک میں چلانا ہوگی میں نے یاد ہے جندا افتار چودری وہ چھے مہینے تک ہم آفیر بھی رہے نہیں ہو سکتے اس تحریک کو ٹھیک ہے اس تحریک تو بڑی جاندار تھا اس تحریک کی وجہ سے وہ جو بال ہوا افتار چودری اس نے پہلے اپنے دل میں ٹھان لی کہ یہ جتنے اس ایملی میں بیٹھے ہوئے جمہوری قصدر بڑا دشمن وہ ثابت ہوگا تحریک ہوتائے گی افتار چودری غلط تھی تحریک غلط نہیں تھی نہیں پھر وہ اسی طرح کھلوں نے دیکھے بھیلا گیا ہوں آپ کو جب یوں بھیلایا فسلایا جاتا ہے باچکل کچھ اور لوگ بھی ایسے خیر ہے نہیں ہے اب یہ چلو یہ ابھی ججز والی بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی پھر جناب ایک دم سے میری نگاہ پڑھی کہ آج بانی تحریک کی وہ یعنی مشہ بی بی صاحبہ ان کی ابھی انہوں نے کہا کہ ان کو شبہ محراج کی رہا ڈکٹرجنٹ جو کہ ٹوائلٹ کلینر ہوتا ہے اس کے تین قطرے وہ دیئے گئے کھانے میں ملا کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ سلو پوائزننگ کا ایک بہترین طریقہ ہے کیونکہ اس کا اثر ایک مہینے بعد نمودار ہوتا ہے اچھو اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر خیالی فرضی کہانی ہو پسال کے طور پر تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میرے میں یہ حمد نہیں ہے اور ان کے شوہر ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کا مطالبہ سوری وہ یعنی اگزیمن کروایا جائے میڈیکل اگزیمن ہو اور شوکت خانم اور وہ شوکت خانم کا ڈاکٹر کرے اب جس ملک میں حالت یہ ہو گئی ہو کہ ایک بانی تحیق انصاف کے قد کا رہنما جو جن میں تھے تو ان کے حمایت یافتہ افراد کے لوگوں نے سمبل دھون دھون کر ان پر مہرن لگائیں یا نہیں لگائیں آپ پسند کرو یا نہ کرو وہ جو ہے وہ یہ کہے کہ جی سوائے بے شوکت خانم کے فلاہ ڈاکٹر کے کسی اور پہ انہیں اعتبار انہوں نے کسی ڈاکٹر نہیں نواز شریف انہوں نے باہر پہیجتا سیلی پھر میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اب دوشرا بی بی تو باہر نہیں جانا چاہی رہی انہوں نے وہ کیوں جانا چاہیے نواز شریف کو بھی اس لیے پھیجا گیا تھا اس معاملے کو اتنا سیریس لیا گیا ہے کہ بریشتر صاحب جو کے ترجمان ہیں کے پی گورنمنٹ کے وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار ہوں گے نواز شریف شواز شریف اور مریم صاحبہ دو نام لیے نواز شریف نہیں لیا اچھا چھوکر انہوں نے کہا جنہ کو گاندو پہ آ رہے ہیں نا سر وہ نواز شریف تھے نہیں ہیں مریم نواز تھے انہوں نے نام نہیں لیا نواز شریف میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ جو بشرا بی بی نے کہا ہے یہ ایک سنجیدہ ہے یہ ایک پولٹیکل کورچ میں اس کو نہیں آپ اس بات کو لائٹلی نہیں لے سکتے وہ یہ بات کھلے عام کہہ رہی ہیں اس سے پہلے انہوں نے کچھ نام لیے تھے اور اس کا ندیجہ اس کا بی بی کو ظاہر دینے کا مقصد بھی تو سمجھنا ہے میں دیکھو نا پھر آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ایک کنی سنس ازم کرنا ہے تو میں کہوں کہ بی بی آپ کو یہ کیسے پتا چلا جی تین قطرے دو بھی تو ہو سکتے ہیں چار بھی قطرے ہو یعنی کہ کیسے آپ بتائیے آپ نے اگر اس طرح اعلان کر دیا ہے تو کہیں کہ مجھے اگر کوئی آدمی سنجیدہ ہے تو آئی کن ٹیل کے میری سورس یہ تھی جنہوں نے مجھے متنبے کیا کہ بی بی آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اگر اس شخص کی جو میری سورس تھا ان کی جان کی امان کی بغرہ بغرہ کی جائے میں کس مو سے یہ کہوں کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ایسا پاکستانی ہیں can't do it can't I you can't not سوال یہ ہے کہ یہ معاملت کس طرف جائیں گے میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں دوسری جاندے بی 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 تنی رسورسول تھیں بقول آپ کے آپ کی خبر تھی کہ انہوں نے کسی کہیں کچھ کمیٹمنٹس پر عمران خان صاحب کو راضی بھی کرتی میں نے یہ نہیں کہا تھا کمیٹمنٹس میں نے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بنی گالا منتقل کرنے سے پہلے اور بعد ازا ان سے ملاقاتیں ہوئیں روابط ہوئے ہیں اور وہ غالباً انہوں نے یہ تھا کہ بی بی ہم آپ کا خیال بیال رکھا جائے گا طاقتور حل کے جی خیال بیال پھر کیوں نہیں رکھتا ہے اب یہ کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ بادے بائی دوئے یہ تعلقات تو رہتے ہیں نا رابطے کے بی بی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں یہ ہے وہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اب یہی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں پہ زہر بڑے خطوط آ رہے ہوں وہ الزام لگا رہی ہوں اللہ میرے موں میں خاک کل کو کل کران کچھ ہو جائے تو الزام تو وہ سیدھا سادھا لگائیں کہ جی یہ پرنی گالا جو ہے یہ تو کیونکہ اب ان کے کنٹرول میں سب جیل ہیں ہاں ٹھیک ہے حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ ہر جگہ کون ہے لیکن ہر حال ہے تو شباز شریف ہر جگہ نہیں ہر جگہ خدا وحدانیت میں تو انہیں ہی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ ہر تمہیں ایک بریک کی جانے ناظرین